بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام موضوع ہے زیورات کی خرید و پروخت میں ہونے والی غلطیاں اسلام میں خلط و خرمت کا مسئلہ بہت بنیادی نوعیت کا ہے اس لئے سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ راسخ ہو جانا چاہیے کہ حلال بھی کچھ ہوتا ہے اور حرام بھی کچھ ہوتا ہے حرام سے بچنا ہے حلال کے راستے پہ چلنا ہے ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے تو اسی چیز کی ضرورت ہے جب اس کانفرنس کے اشتہارات نکلنے لگے تو بہت سارے نام و نہاد دانیشوران کی طرف سے کچھ سوالات آنے لگے کہ اس میں کتنے بزنس ایکسپرٹ ہیں معاشرہ اس ستہ پہ ہے کہ اسے یہی شعور نہیں ہے کہ بھلا اس میں کچھ حرام بھی ہو سکتا ہے کچھ حلال بھی ہو سکتا ہے معاشرے کی ستہ یہ ہے پہلے تو ستہ دیکھنی ہے دوسری بات جو موضوع پر گفتگو کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ فقہی معاملات میں اصل چیز یہ ہے کہ جو شریعت کے اصول اور زوابط ہیں وہ آپ کو معلوم ہیں آپ ان سے آگاہ ہوں فقہہ اور محدثین کے کلام پر بات کرنے والے کی نظر ہو بصیرت ہو مسائل تب ہی حل ہوں گے رہ گیا یہ مسئلہ کہ تجارت کی کسی قسم پر گفتگو کرنے والا تاجر بھی ہے کی نہیں ہے ہمیں کھیتی باڑی کے بعض مسائل پر گفتگو کرنی ہے تو میں کسان بھی ہوں کی نہیں ہوں یہ انتہائی احمقانہ سوال ہے بیسک بات یہ ہے کہ کھیتی باڑی کے سلسلے میں رسول اللہ کی ہدایات آپ کو معلوم ہے کی نہیں معلوم ہے اب کچھ لوگوں کو شوق چڑھا ہوتا ہے شہرت حاصل کرنے کے لئے تو سب سے پہلے علماء کو نشانے پر ساتھتے ہیں تو یہ بتانا تو بہت ہی ضروری تھا اور اس کو کوئی شام میں بھی بتا دے تو بہت اچھا ہوگا ہاں ہاں شام کو بھی بتا دے کوئی یہ بات یہ ہاں میرے پاس موقع نہیں ہے اس موضوع میں کہ میں ساری چیزیں لاؤں مگر شام میں جو لوگ رہے ہیں وہ اس مسئلے کو ضرور بتائیں کہ مسائل پہ گفتگو کرنے کے لئے اصل چیز کیا ہے اصل چیز نصوص شرعیہ ہیں رسول اللہ کی تعلیمات ہیں رسول اللہ تو خود ہی نہیں کسان تھے وہ انتم عالموں بے امور دنیا کم کہہ دیا تھا آپ نے کہ بھئی یہ جو مسئلہ میں نے بتایا ہے کھیتی کے سلسلے میں خجوروں کا یہ میں نے غلط بتایا ہے مجھے نہیں معلوم ہے تم لوگ زیادہ جانتے ہو میں شریعت زیادہ جانتا ہوں تو ایک بات یہ ہے کہ شریعت کے نصوص سے آگائی ہونی چاہیے اب آئیے موضوع جو ہے وہ ہے زیورات کی خرید و فروخت میں ہونے والی غلطیاں اب بھئی دیکھئے اب یہاں تقریر کے کچھ چانسز نہیں ہیں چیز ہے بالکل فقہی مسئلہ ہے تو بہت توجہ سے سننا پڑے گا ہم لوگوں نے بہت توجہ سے محنت کیا ہے تو زیورات کی خرید و فروخت میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اصل میں جو مسئلہ آتا ہے وہ سود کا اس میں ہوتا ہے اور دو طرح کا سود اس میں آتا ہے ایک کو کہتے ہیں ریب الفضل اور ایک کو کہتے ہیں ریبن نسیہ ریب الفضل یہ ہے کہ ایک ہی جنس کی دو چیزیں ہوں اور ان میں کمی بیشی کر دی جائے کم اور زیادہ کر دیا جائے تو ایک سود اس طرح کا ہوتا ہے اور ایک ہے ریبن نسیہ دو چیزوں کے لین دین میں کمی بیشی تو نہ ہو لیکن ادھار ہو مختصر میں یہ دو طرح کی چیزیں اس میں پیش آتی ہیں اور ان دونوں اصولوں کی بنیاد ایک روایت پہ ہے جس میں عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سونے کی بے سونے کے بدلے میں چاندی کی چاندی کے بدلے میں گہوں کی گہوں کے بدلے میں جو کی جو کے بدلے میں خجور کی خجور کے بدلے میں مشہور روایت ہے نمک کی نمک کے بدلے میں حرام ہے یہ کل چھے چیزوں کا نام لیا اللہ ہے کہ دونوں طرف سے برابر ہو سیم ہو ادھر سے ایک کل ہو تو ادھر سے بھی ایک کل ہو ادھر سے دس گرام ہو تو ادھر سے بھی دس گرام ہو برابر ہو اور نقد ہو فوراً ہو ادھار نہ ہو کہ آج آپ کو دے دوں کل لے لوں گا یا آپ آج لے لیجیے میں کل دے دوں گا ایسا کچھ نہ ہو تو وہ کہا کہ اگر مختلف ہو جائیں یعنی یہ جو چھے نام میں نے لیے ہیں یہ الگ الگ ہو جائیں تو پھر جیسا چاہیں کمی بیشی سب چلے گی مگر ادھار نہیں چلے گا یہ اس روایت کا خلاصہ ہے اب یہاں پر تھوڑی سی اس بات پہ گفتگو ہونی تھی یہ جو کل چھے اجناس ہیں یعنی سونا چادی گئے ہوں جو کھجور نمک اہلِ ظاہر کے موقف سے قطع نظر علماء نے ان چھے اجناس کو دوسری اجناس پر قیاس کیا ہے اسی طرح اس روایت کے ساتھ دیگر روایات کو سامنے رکھتے ہوئے لیندین کی کل چار بنیادی صورتیں ذکر کی ہیں اس میں ایک ہے کہ جنس اور قدر ایک ہو متحد القدر والجنس یعنی جنس بھی ایک ہو اور قدر بھی ہو جیسے تو یہاں پہ نقد اور برابری ضروری ہے جیسے یہ چھے چیز ہیں دوسری صورت ہے متحد القدر غیر متحد الجنس یعنی دونوں کی قدر تو ایک سا ہوں لیکن جنس الگ الگ ہو اس میں کمی بیشی جائز ہے مگر ادھار جائز نہیں ہے متحد الجنس غیر متحد القدر یعنی دونوں کی جنس تو ایک ہو مگر قدر الگ الگ ہو اس میں بھی کمی بیشی تو جائز ہے مگر ادھار جائز نہیں ہے جو عام طور پر چلتا ہے وہ چوتھی صورت ہے غیر متحد الجنس غیر متحد القدر یعنی دونوں کی جنس بھی الگ ہو اور دونوں کی قدریں بھی الگ ہوں اس میں کمی بیشی بھی جائز ہے اور ادھار بھی جائز میں نے اس کو سرسری لیا ہے کیونکہ جو اصل موضوع ہے ہمارا اس تک جلدی پہنچ سکیں ہمارا مسئلہ زیورات کا ہے زیورات میں سونے چاندی کے زیورات ہی ہمارے موضوع میں مقصود ہیں ان کی بالعموم ہم تین صورتیں پائی جاتی ہیں سونے یا چاندی کا لیندین روپیہ یعنی کسی بھی ملک کی کرنسی سے ہم سونا یا چاندی کا لیندین کر رہے ہیں اور کس سے کر رہے ہیں روپیہ سے کر رہے ہیں پیسے سے کر رہے ہیں یہ ایک صورت ہوتی ہے دوسری صورت ہے سونے کا لیندین سونے سے یا چاندی کا لیندین چاندی سے ایسا بھی ہوتا ہے اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں سونا لے کے جاتے ہیں اور اس کے عوض میں سونا لیتے ہیں چاندی لے کے جاتے ہیں اور اس کے عوض میں چاندی لیتے ہیں جو بھی کئی ساری صورتیں ہیں لیکن بیسک صورت یہ موجود ہوتی ہے تیسری صورت ہے سونے کا لیندن چاندی سے اور چاندی کا لیندن سونے سے یعنی ہم چاندی لے کے گئے ایک طولہ ڈیڑھ طولہ جو بھی ہے اور اس کے بدلے میں ہم نے سونا لیا یا اس کا زیور لیا اور ایسے ہی سونا لے کے گئے صورت ہے تو ہم نے اس کے بدلے میں چادی کا زیور لیا عام طور پہ یہ تین صورتیں پیش آتی ہیں جو پہلی صورت ہے کہ سونے یا چادی کا لیندین کسی ملک کی کرنسی سے چادی کا لیندین جب ہم روپیہ سے کرتے ہیں تو اس میں کمی بیشی تو درست ہے مگر ادھار درست نہیں ہے جیتے ہماری طرف سے مثلا پچاس ہزار روپیہ ہے تو اب دوسری طرف سے پچاس گرام تھوڑی ملے گا کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے ہمارا روپیہ بالکل مختلف ہوگا اور ہم جو زیور لیں گے وہ مختلف ہوگا اس میں کمی بیشی ہوگی ہم جب روپیہ سے سونے چادی کا معاملہ کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ کمی بیشی اس میں درست ہے مگر ادھار درست نہیں ہے کیونکہ سونہ چادی اور کرنسی جمہور فقہ کے نزدیک سمنیت میں یقصہ ہیں یعنی دونوں کو یہ مانا گیا ہے کہ جس طرح چادی قیمت رکھتی ہے ضروری طور پر اس کے ساتھ ملازم ہے جیسے سونے کی قیمت ہے سونہ اپنے اندر قیمت رکھتا ہے ایسے ہی جو روپیہ پیسہ ہے اس کے اندر بھی قیمت موجود ہے اس کو سمنیت کے لفظ سے یاد کرتے ہیں تو چونکہ دونوں میں سمنیت یقصہ ہے اس لیے اس میں ادھار درست نہیں ہے کمی بیشی تو چلے گی لیکن ادھار درست نہیں ہے سونے اور چادی کا روپے سے یہ ایک صورت یہی صورت اگر ذہن میں رہے تو پھر ہمیں کھٹکے گا اور جب ہمیں کھٹکے گا تو پھر ہم علماء سے مسئلہ پوچھیں گے تو یہ کانفرنس تو ہو ہی اسی لیے رہی ہے کہ اس کا احساس پیدا ہو جائے رہ گیا یہ مسئلہ کہ وہ تمام تر دقیق باریک فقی مسائل یہاں بیان ہو جائیں اور سب بزنس ایکسپرٹ یہاں آ جائیں شریعت جانے آنا جانے تو نہ تو یہ مقصود ہے اور نہ ایسا ہونا ہے یہ بالکل تو غلط ہی ہو جائے گا تو جمہور جو میں نے کہا جمہور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کے خلاف بھی گئے ہوں گے بہرحال یہ راجِ مسئلہ یہ پہلی صورت ہوئی دوسری صورت ہے سونے کا لیندین سونے سے اور چاندی کا لیندین چاندی سے اس میں نہ کمی بیشی جائز ہے اور نہ ادھار جائز ہے ساری بنیاد وہی روایت ہے جو ہم نے آپ کو سرسری پیش کیا اور پھر کچھ اصولی باتیں وہ بھی میں نے سرسری ذکر کی سونے کا لیندین سونے سے اور چاندی کا لیندین چاندی سے اس میں نہ تو کمی بیشی جائز ہے اور نہ تو ادھار جائز ہے مثال کے طور پہ آپ سنار کے پاس سونا لے کے جاتے ہیں اس سے کچھ لینا ہے تو آپ کو کم سونا نہیں دے سکتا آپ جتنا لے کے جائیں سونا اتنے ہی اسے دینا چاہیے یہ چیز ہے اور آپ زیادہ لے نہیں سکتے برابر ہونا یہی حال چاندی میں ہے چاندی آپ جتنی لے کے گئے ہیں اس کو اتنے ہی دینا ہے وہ کم نہ دے آپ زیادہ نہ لیں تو جب سونے کا لیندین سونے سے ہوگا اور چاندی کا لیندین چاندی سے ہوگا تو اس میں دونوں طرف سے نہ ہماری طرف سے نہ دکان والے کی طرف سے کمی بیشی نہیں ہوگی اور نہ تو ادھار ہوگا یہ دونوں چیزیں غلط ہیں تیسری صورت سونے کا لیندین چاندی سے ہو یا چاندی کا لیندین سونے سے ہو اس میں پہلے میں تھا کہ سونا سونا ہو چاندی چاندی ہو ابھی ہمارے گھر میں چاندی ہے سونا نہیں ہے اب مجھے ضرورت ہے سونے کی تو میں چاندی لے کے چلے گیا سونا لے لوں گا یا سونا ہے اور کسی وجہ سے ضرورت ہے ہم کو چاندی کی تو ہم سونا لے کے گئے اور ہم کو چاندی چاہیے تو کہاں سونے کا لیندین چاندی سے ہو یا چاندی کا لیندین سونے سے ہو تو یہاں کمی بیشی تو جائز ہے مگر ادھار جائز نہیں یعنی ان دونوں طرف سے کم زیادہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ میں ادھار کر دوں میری طرف سے یا اس کی طرف سے ادھار ہو فوراں معاملہ نہ ہو نقد نہ ہو یہ جائز نہیں ہے مثال کے طور پہ آپ ایک تولہ چاندی لے کر سونار کے یہاں گئے اور اس نے آدھار تولہ سونا دیا بالفرض اب وہ قیمت امت ہم نے نہیں اندازہ لگایا کہ پرفیکٹ رہے ایک دم تو ایک تولہ چاندی لے کے گئے سونار کے یہاں اور اس نے آدھار تولہ سونا دیا یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ کمی بیشی صحیح ہے لیکن ادھار درست نہیں جب آپ جائیں تو اسی وقت آپ کو دے دے اور اسی وقت آپ اس کو لے لیں زیورات کی خرید و فروقت میں جو غلطیاں ہوتی ہیں یا جو حرام کی صورتیں ہیں غلطیاں ہوتی ہیں مطلب حرام کی صورتیں ہیں تو وہ اکثر بلکہ ان تین صورتوں میں ہوتی ہیں یہ جو تین صورتیں آپ کے ذہن میں اگر رہے ہیں تو آپ جب یہ معاملہ کرنے جائے تو آپ کو خٹک جانا چاہیے بس یہ مسئلہ معلوم ہو آپ کو یا ہر عالم ہی کوئے مسئلہ معلوم ہو ایسا ضروری نہیں لیکن یہ بنیاد معلوم اگر ہے تو پھر آدمی خٹکے کا اپنے سے زیادہ علموالے سے یا علماء سے وہ مسئلہ پوچھے گا تو یہ تینوں صورتیں بہت بنیادی ہیں مبدعی اور ابتدائی ہیں یہ ہر شخص کو معلوم رہنے چاہیے خواتین کو خاص طور پر جو کہ وہی یہ سب معاملہ کرتی ہیں تو ان کو زیادہ معلوم رہنا چاہیے تو زیورات کی خرید و فروخت میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بیشتر انہی تین صورتوں پر مبنی ہوتی ہیں اگر یہ تین صورتیں پیش آ جائیں تو کم از کم ایک مسلمان کو کسی معتبر و مستند عالم دین سے مسئلہ ضرور پوچھنا چاہیے مثال کے طور پہ ہم یہاں چند غلطیوں کو پیش کرتے ہیں تاکہ موضوع مکمل ہو جائے مثلا ایک میں پیش کرتا ہوں کسی مرد یا خاتون کو کوئی زیور پسند آ جاتا ہے لیکن زیور کی قیمت زیادہ ہے اور اتنی قیمت خریدنے والے کے پاس موجود نہیں ہے ایسی صورت میں خریدار جو رقم موجود ہے دکاندار کو دے دیتا ہے اپنے پاس کچھ پیسہ ہے وہ دے دیا یا پیسہ ہے ہی نہیں یا پیسہ ہے ہی نہیں تو نہیں دیا اور زیور دکاندار کے پاس رہنے دیا اس سے کہا کہ آپ اسے مت بیچئے باقی پیسہ میں بعد میں آپ کو دے دوں گا اتنا لے لیجئے باقی میں بعد میں دے دوں گا جب دوں گا یا کئی قسطیں کئی قسطوں میں دوں گا کئی قسطوں میں دے سکتا ہے یا آدھا دیا آدھا پھر دے سکتا ہے کئی ساری صورت ہو سکتی ہے یہ ساری صورتیں بہرحال ادھار ہی کہا کہ جب میں یہ مکمل کرلوں گا جب پیسہ آپ کو دے دوں گا تب یہ زیور آپ مجھ کو دے دیجئے گا مگر یہ زیور کسی کو نہیں بیچئے گا پھر جب وہ قیمت مکمل کرے تو زیور قبضے میں لے لے یہ صورت کہ آپ نے زیور لیا نہیں ہے آپ نے معاملہ آپ نے کر لیا اور آپ اس کو ادھار پے کر رہے ہیں یا پشتوار میں پے کر رہے ہیں یا دوسرا بعد میں جا کے پے کر رہے ہیں تو یہ صورت حرام کی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جنس تو الگ الگ ہے لیکن یدم بیعدن یعنی فوراں نہیں معاملہ ہوا ہے اب اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ دکاندار سے کہا جائے کہ یہ زیور آپ نہ بیچئے گا اب ضروری نہیں کہ وہ آپ کی بات مان لے تو ہم نے ڈاکٹر نسیم صاحب سے کل گفتگو جب کیا تو کہنے لگے کہ معاشرہ ہی اتنا برباد ہے کہ وہ رکیں گے نہیں جب معاشرہ اتنا برباد ہے رکیں گے نہیں تو علماء پہ تانا کستے ہو کہ علماء حل بتاؤ ارے علماء شریعت تھوڑی بدل دیں گے بھائی علماء شریعت نہیں بدلیں گے نا تو ہم اپنا ماحول چینج کر لیں جب اپنا ماحول ہم چینج کریں گے تو آسانیاں ہو جائیں گی ہم نے خود کو چینج نہیں کیا ہے لوگ تین چار علم سے پوچھتے ہیں تاکہ کوئی راہ کہیں سے مل جائے اب اقوال تو ہیں ہی ہر مسئلے میں قول ہے یہ جو میں پیش کر رہا ہوں اس میں بھی جواز کا آپ کو ڈھوڑنے پہ مل ہی جائے گا میں کہہ رہا تھا کہ یہ کہے کہ یہ زیور آپ نہ لی جئے گا پیسہ ہو جائے گا تو میں خریدنا چاہتا ہوں اور دکاندار رکا رہے احسان کے طور پہ آپ سے خیرخواہی کے طور پہ رکا رہے اور آپ جب روپیہ ہو جائے تو جا کر کے اس دن کے ریٹ پہ اس کو خریدنے تو دکاندار بیچنے سے جو رکا رہے گا یہ ریایت ہوگی اس کی اور اس طریقے سے آپ ادھار کا معاملہ نہیں کریں گے اور انشاءاللہ معاملہ جائز ہوگا یہاں ایک بات اور ملہوز رہے کہ پیسہ ہو جانے پر خریدار پرانی قیمت کا مطالبہ کر سکتا ہے نہ بیچنے والا مطالبہ کرے گا بھئی جب آپ پیسہ دے رہے ہیں جس وقت اسی وقت جو قیمت ہوگی اسی پر یہ آپ کا معاملہ ہوگا ایک آس صورت اور بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کیونکہ ساری صورتیں نہیں ہو سکتی تین صورت جو میں نے شروع میں اسی لئے بتا دی ہے مقتصر میں تاکہ آپ کو کھٹکنے کا راستہ دکھا دیں کہ آپ چونکیں یہ تین صورتوں میں سے کون سی صورت ہے ایسا تو نہیں کہ گھڑ بڑھ ہے اتنا آپ کے دماغ میں آ جائے باقی کے لیے علماء موجود ہیں پرانا زیور دے کر نیا زیور لینا یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے ایک تو میں نے مہا ادھار لینا آپ کے پاس پیسہ نہیں آپ نے ادھار لیا ایک ہے کہ آپ کے پاس زیور پرانا ہے اور زیور جو ہے نیا لینا ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خواتین گھر کا پرانا زیور لے کے جاتی ہیں اور سنار سے نیا زیور لیتی ہیں اب پرانے زیور کا وزن کچھ اور ہوتا ہے اور نئے زیور کا وزن کچھ اور ہوتا ہے کبھی کبھار برابر بھی ہو سکتا ہے اب یہ صورت بھی حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سونے کا تبادلہ سونے سے اور چاندی کا تبادلہ چاندی سے جو میں پہلی سورت بتایا تھا برابر برابر ہونا چاہیے بالکل نقد ہونا چاہیے تو مسلم بے مثلن یعنی سیم سیم ہو یدم بے حدن یعنی نقد ہو ادھار نہ ہو اب جو شبہ ہے وہ شبہ یہ ہے کہ ایسا کون کرے گا کہ جتنا سونا ہم دیں وہ اتنا ہی ہمیں واپس کرے میرا پرانا زیور دس گرام کا ہے تو نیا زیور بھی ہم کو دس گرام کا دے گا ایسا کون کرے گا ایسا تو کرے گا نہیں اس کا حل یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا پرانا زیور سونار سے بیچ دیجئے سونار سے آپ پرانا زیور بیچ دیجئے اور بیچ کر کے اس سے روپیہ لے لیجئے آپ نے اپنا پرانا زیور بیچا مثلاً ایک لاکھ میں آپ کا زیور بگ گیا ایک لاکھ روپیہ آپ نے لے لیا اب اس کے بعد دیکھئے دوکان میں کون سا زیور آپ کو پسند ہے جو بھی ڈیزائن کا پسند ہے اپنا بجٹ دیکھئے اس بجٹ کے حساب سے آپ زیور پسند کیجئے بھاوتاو کیجئے اور خرید لیجئے شیخ ابن عباد رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی فتوہ ہے اور اس سلسلے کی اور روایتیں بھی ہیں دوسری جن سے جو ہے اس مسئلے کی تائید ہوتی ہے مسئلے تو ایسے بہت سارے نکل آئیں گے تو یہاں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ جو مسائل کی جتنی صورتیں میں انہیں درج کی ہیں وہ سارے صفات آپ کو پڑھے جا سکیں سنائے جا سکیں مقدار صرف یہ ہے کہ ایک بیداری پیدا ہو جائے آورنیس پیدا ہو جائے تجارت کے مسئلے میں خرید فروض کے مسئلے میں حلال حرام کے مسئلے میں یار میں یہ کر رہا ہوں یہ حلال ہے امن الحرام یا حرام سے یہ ہے اس کا مقصد اور دوسری بات پھر دھورا دوں بات کو کہ جو ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی کسان آدمی ہے اس کو کسانی کی مہارت رکھتا ہے اور اردو کتاب پڑھ کر کے آئے جو ہے فتوہ دے مسائل میں معاملات میں اور شریعت سے کچھ الگ ہٹ کر کے کوئی بات ہو سکتی ہے تو بالکل غلط ہے مسائل میں اصل چیز شریعت کے اصولوں کا جاننا ہے قرآن کا جاننا ہے حدیث کا جاننا ہے الحمدللہ علماء اتنے بے بصیرت بھی نہیں ہیں کہ وہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے کیسا چل رہا ہے اس کو نہ جان سکیں میں ہم لوگوں کو آپ زیادہ جانتے ہیں بہت سارے ہمارے بڑے علماء کو نہیں جانتے ہیں تو یہ فقہ کا موضوع ہے اس فقہ ہے کہ موضوع میں ہمارے بہت سارے علماء اکرام آئیں ہیں اور آئیں گے اس میں سے دو اشخاص جو ہمارے بہت محترم اور اسپیسلسٹ ہیں ڈاکٹر نو صاحب اور ایک ڈاکٹر نسیم صاحب خاص طور پر ڈاکٹر نسیم صاحب کی اسٹریم سے ہوتی ہیں فقی مسائل پر بھی ان مسائل میں ان سے رجوع کریں اور دونوں حضرات تشریف بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ جب ان کا مقالہ آئے گا تو آپ وہاں بھی بہت توجہ سے انشاءاللہ سنیں گے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سب کو تفیقہ فرمائے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن